موسیقی السلام علیکم بری گوڑی وننگ میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ باتیں بولنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کی کرونا وائرس اب بھی پوری طرف سے ختم نہیں ہوا ہے کیسز دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم سب کو مل کر اس کے بارے میں بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے بہت گمبیرتہ کے ساتھ اس کے اوپر خیال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہسپٹلز کے اندر اب بیٹس نہیں مل رہے ہیں سارے پرائیویٹ ہسپٹلز کے جتنے بھی بیٹس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں لیکن آج میں کرونا وائرس کے تعلق سے بہت کچھ نہیں کہنے کے لیے آیا ہوں ایک ایسی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے پچھلے سترہ سالوں سے میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس گھٹنا کو دیکھا ہے اور اس کے بدلتے سوروک کو میں پچھلے سترہ سالوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور وہی بات میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کس طرح سترہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا جن جن کی بھی سرکاریں جب کبھی آئی ہیں تو ان لوگوں نے ایک ہتیا کے معاملے کو کس طرح سے اس کا رنگ بدلنے کی کوشش کی ہے یہ معاملہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا کیونکہ سترہ سال پہلے کی یہ گھٹنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آج راشتروادی کانگریس کا وردھاپن دن ہے آج ایکی سال پہلے راشتروادی کانگریس کا جن ہوا تھا میں راشتروادی کانگریس کو وہ اس لیے کہ یہ جو گھٹنا میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کا اور راشتروادی کانگریس کا کہیں نہ کہیں ایک بہت گہرا سنبند ہے اور جب آپ یہ پوری باتیں جب آپ کو میں بتا دوں گا تو آپ خود مانیں گے کہ میں اس کے اندر کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اب اتنا پرانا بات ہو گئی ہے آپ کیوں اسے نکال رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک ماں کی تڑپ اپنے بچے کے خاتلوں کو سزا دلانے کے لیے پچھلے سترہ سالوں سے وہ ماں لڑ رہی ہے سرکار کے خلاف عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے اور جب دو دن پہلے ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جو پوری نیاہ پرانالی کے اوپر ایک سوالیاں نشان کھڑا کر دیتا ہے پورا جوڈیشل سسٹم کا ایک مزاہ کھڑا کر رکھ دیتا ہے ہمارے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اوپر ایک سوالیاں نشان کھڑا کر دیتا ہے تو ایسے موقعے کے اوپر آپ کے پاس دو ہی اپائے ہیں یا تو خاموش بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو کیا چل رہا ہے یا کم سے کم آواز سے اٹھاؤ میں سمجھتا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خاموش بیٹھوں گا میں آواز ضرور اٹھاؤں گا اسی لیے آج کا جب میں یہ فیس بک پیج کے لیے میں نے آج یہ ڈیکلیئر کیا کہ آٹھ بجے میں یہاں پر آؤں گا تو میں نے مہاراسترہ کے کانگریس کے راشتروادی کانگریس کے سو کارل سیکولر پارٹیز کے لیڈرز کو بھی کہا کہ آپ میں شاید بولنے کی حمد نہیں ہو سکتی ہے اپنے نیتاؤں کے اپنے پارٹی کے خلاف لیکن کم از کم سنیے آپ اور حقیقت سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریے کہ کون صحیح ہے کون غلط دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ دسمبر دو ہزار دو دو دسمبر دو ہزار دو کو ممبئی کے گھاٹ کو پر میں ایک بوم بلاسٹ ہوا تھا اس بوم بلاسٹ کے اندر دو لوگوں کی جان گئی تھی آتنکی حملہ تھا اس کے بعد تیویز ڈسمبر کو یعنی کہ اسی مہینے کے بیس اکیس دن کے بعد پولیس نے ایک خاجہ یونس نام کے ایک سافٹ ویر انجینئر ستائیس سال جس کی عمر تھی جو مرات پڑا کے پربھنی سے تعلق رکھتا تھا اس کو پولیس والوں نے اٹھایا اور کہا کہ یہ آتنکی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے اس گھاٹ کوپر کے بلاسٹ کے اندر پولیس کے پاس اس وقت کیا تھا پتہ نہیں لیکن جو لوگ خاجہ یونس کو جانتے تھے اور جو اس بلاسٹ کے اندر جنجن لوگوں کو ایریسٹ کیا گیا تھا تو یہ ایک سافٹ ویر انجینئر تھا ایک ڈاکٹر تھا کئی سارے پروفیشنلز تھے یعنی کہ اس وقت ایک ایسی سازش رچی جا رہی تھی کہ پہلے کہیں پر بھی کچھ ہوتا تو کسی جھوپڑ پٹی میں جاتے اور کسی گنڈے موالی لڑکوں کو اٹھا کر انہیں آتنک کے ماملے کے اندر دال دیا جاتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب مالے گاؤں کا بلاسٹ ہوا تھا تو مالے گاؤں کے بلاسٹ کے اندر کتنے سارے پروفیشنلز کو ایریسٹ کیا گیا تھا اس میں بھی بہت پڑے لکھے لڑکے تھے اس میں بھی ڈاکٹرز تھے انجینئرز تھے ایم بی اے پاس آؤٹ تھے ہوا یہ کہ اس وقت بھی کہیں سوال اٹھائے گئے تھے کہ یہ لوگوں کو زبردستی اندر دالا گیا ہم نے خود نے سوال اٹھائے تھے اس وقت میں پترکار تھا اور میں بھی جانتا تھا کہ یہ لوگوں کو زبردستی اٹھایا گیا اور حقیقت وہی ہوا کہ آخر میں آٹھ سال جیل میں کٹنے کے بعد مالگاؤں کے وہ آٹھ نو لڑکوں کو عدالت نے باعزت بری کیا رہا ہو گئے یہ جو معاملہ تھا خاجہ یونوس کا جب تیویس تاریخ کے دن اسے ایریسٹ کیا گیا ایریسٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اور بھی لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا گھاٹ کو پر پولیس ٹیشن میں انہیں لے کر آیا گیا اور گھاٹ کو پر پولیس ٹیشن کے اندر انہیں تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا گیا تھا تھرڈ ڈگری ٹورچر مطلب اس طرح سے انہیں مارا گیا تھا خاجہ یونوس کا جب ٹورچر کیا جا رہا تھا خاجہ یونوس کو جب مارا جا رہا تھا پولیس والوں کے طرف سے تو اسی کے بازو کے جو ایک ہال تھا جس کے بیچ میں صرف ایک کاغس کا ایک کھڑکی کے اوپر ایک کاغس لگا ہوا تھا یعنی کہ جب کسی کو ٹورچر کیا جا رہا تھا تو بازو کے کمرے میں پوری آوازیں آ رہی تھی اور اس بازو کے کمرے میں ایک ڈاکٹر تھا جسے اس کیس کے اندر ایڈسٹ کیا گیا تھا وہ خود سن رہا تھا کہ کس طرح سے اسے مارا پیٹا جا رہا تھا اور اتنا مارا گیا تھا اسے خاجہ یونوس کو کہ اس نے خون کی خیہ کر دی تھی خون کی وامٹنگ اسے ہو گئی تھی اور اسی دوران اسی دوران اس کی موت ہو گئی اس کی موت ہونے کے بعد یہ ہوا کی تیویز جنوری یعنی کہ تقریباً ایک مہنے کے بعد اب یہ معاملے کو کس طرح سے رفا دفا کرنا ہے ہتیہ تو ہو گئی ہے اس کی باڈی اگر خاجہ یونوس زندہ ہے تو کہاں ہے اور اگر مر گیا ہے تو آج تک اس کی باڈی ابھی تک نہیں ملی ہے سوابھاوک ہے کہ اس کی ماں نے اس کے پتا جی نے اس کے والد نے عدالت کے اندر اپیل دائر کی اور یہ کہا کہ ہمارا بیٹا ڈسپیر ہو گیا ہے ہمیں اس کی انکوائری کرنے کی اجازت دی جائے پولیس کو ہدایت کی جائے تیویز جنوری جنوری دو ہزار تین کو گھٹ کو پر پولیس ٹیشن کے ایک انکاؤنٹر سپیشلس تھے سچین وزے اس وقت وہ اے پی آئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ پولیس والے تھے انہوں نے یہ بتایا میڈیا کے اندر مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میڈیا کے اندر یہ خبر آئی ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ایک بوم بلاسٹ کے آرو پی کو ممبئی سے اورنگ آباد لاتے ہوئے اور یہاں سے اسے پربھنی لے جانے والے تھے رستے میں اس نے ہتکڑی کھول کر وہ فرار ہو گیا پولیس والوں نے بتایا کہ ہم نے احمد نگر کے پاس پارنیر کے پاس جب گاڑی روکی اور ہم لوگ پیشاپ کرنے کے لیے نیچے اترے ہم لوگ چار پولیس والے تھے تو یہ جو خاجہ یونوس ہے جسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی تھی اور جس جیپ کے اندر وہ جا رہا تھا تو وہ ہتکڑی کا ایک حصہ جو ہے وہ جیپ کے راڈ کو لوک کیا گیا تھا یونوس اس طرح سے اس کے ہاتھ کو ہتکڑی لگی ہوئی تھی اور وہ جیپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا پولیس آلوں کا کہنا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر کیا ہوترے اس نے ہتکڑی کھولی اور یہ فرار ہو گیا دراصل یہ ایک منگھڑت کہانی تھی اس لیے یہ کہانی تھی کیونکہ خاجہ یونوس کا پہلے ہی مار دیا گیا تھا اب پولیس کو کہیں نہ کہیں یہ بتانا تھا کہ اب ہم نے اس کا کیا کیے تو یہ فرار ہو گیا اس کے بعد اس کے ماں باپ نے کوٹ کے اندر یہ کیا کہ اس کی انکوائری کروائی جائے سی آئی ڈی کے ذریعے انکوائری کروانے کی انہوں نے اپیل کی ہوا یہ کہ سی آئی ڈی کی انکوائری کے لیے اس وقت کانگریس اور ان سی پی کی سرکار تھی مہاراشرہ کے اندر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ معاملہ سی آئی ڈی کے حوالے نہیں کریں گے آخر کار خاجہ یونوس کے والد والدہ نے بومبے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کری اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ پولیسی کسٹڈی سے بھاگ گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں شک ہے کہ ہمارے بچے کو مار دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے آدیش دیا اور یہ معاملہ سی آئی ڈی کے پاس گیا اب دیکھیں سی آئی ڈی نے اتنے اچھے طریقے سے اس کا پورا انویسٹیگیشن کیا میں سلام کرتا ہوں سی آئی ڈی کے ان آفیسرز کا جنہوں نے پورے تحت تک جا کر اس کیس کی چھانبین کی اور اس چھانبین کے دوران انہوں نے یہ بتایا اپنی رپورٹ کے اندر کہ خاجہ یونوس کی ہتیا کر دی گئی اور انہوں نے چودہ پولیس والوں کے نام لیا کہ یہ چودہ پولیس والے اس ہتیا کے اندر شامل ہے اور یہ چودہ کے اوپر مرڈر کا کیس چلانا چاہیے کر کے لیکن یہ تھا کہ اس وقت کانگریس اور ان سی پی کی سرکار تھی انہوں نے جب سی آئی ڈی نے رپورٹ فائل کی سی آئی ڈی نے جب چار شیٹ فائل کی تو اس وقت کی کانگریس اور ان سی پی سرکار اور میں ان سی پی اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس وقت بھی گرہ منترالے جو تھا ہوم ڈپارٹمنٹ جو اس بارے میں سب فیصلے لیتا ہے وہ ان سی پی کے پاس تھا اور اس وقت کے ان سی پی کے منسٹر وہ منسٹر تھے آرار پاٹیل صاحب دیونگت آرار پاٹیل صاحب جو اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم چودہ لوگوں کے اوپر کاروائی نہیں کریں گے ہم صرف چار لوگوں کے اوپر کاروائی کریں گے وہ چار لوگ جو اس وقت پارنیر کے پاس جب یہ لڑکا فرار ہوا تھا اور آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا تو ہم صرف یہ چار پولیس والوں کے اوپر کاروائی کریں گے یعنی کہ جس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ آپ نے انکوائری کروائے اور اس انکوائری کی ریپورٹ کے اندر یہ آتا ہے کہ چودہ پولیس والے اس کے اندر دوشی ہے تو سرکار کہتی ہے سرکار نہیں ماف کریے گا ان سی پی کہتی ہے ان سی پی کے نیتا کہتے ہیں ہم صرف چار ہی پولیس والوں کے اوپر کاروائی کریں گے ہوا ویسا ہی چار ہی لوگوں کے اوپر یہ کیس چلا اور چار شیٹ سبمٹ کی گئی اور اس چار شیٹ کے اندر یہ تھا کہ مرڈر کا یعنی کہ حکتیہ کا معاملہ ریجسٹر کیا گیا جس کے اندر سچین وزے جو اس وقت کے اپی آئے تھے ان کے اوپر اور تین ان کے ساتھ الگ کانسٹیبل تھے ان لوگوں کے اوپر مرڈر کا کیس کرمینل کانسپیرسی اور دسٹرکشن آف ایویڈنس یعنی کہ سبوت مٹانے کا اور کرمینل کانسپیرسی اس حکتیہ کے پوری سازش رچنے کا پورا کیس ان کا ریجسٹر ہوا سی آئی ڈی نے چارشیڈ کوٹ کے اندر داخل کی سی آئی ڈی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پرائیویٹ انڈیویجرل نے نہیں کیا ہے سی آئی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے خود مانا کہ یہ حکتیہ ہے یہ حکتیہ کے اندر ایک کرمینل کانسپیرسی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایویڈنس کو وائپ کرنے کے لیے پورا ایویڈنس ختم کر دیا گیا ہے دسٹرائی کر دیا گیا ہے تو سرکار نے خود چارشیڈ سی آئی ڈی کے ذریعے کوٹ میں فائل کی کہ یہ چار لوگ اس کے اوپر دوشی ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ جو پولیس آفیسرز جو چار پولیس آفیسرز ان کے اوپر یہ جو کرمینل کیسز فائل کیے گئے تھے ان کا کیس دو ہزار تین سے لے کے آج دو ہزار بیس ہے یعنی کی سترہ سال ہو گئے ہے ابھی بھی یہ کیس عدالت کے اندر چند رہا ہے پہلا گواہ جو اس کے اندر عدالت کے اندر جو پیش ہوا وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر نے اپنے گواہی کے دوران عدالت کے اندر کھڑے رہ کر وہ ڈاکٹر بھی خود ایک آروپی بنایا گیا تھا پولیس والوں کا کہنا تھا یہ ڈاکٹر بھی اس کے اندر اس آتنگ کی بوم بلاسٹ کے اندر آ کر ایسے اٹھرہ لوگوں کو جنہیں سب کے سب بعد میں سب کو یا تو ڈسچارج کر دیا گیا یا ایکوٹل ان لوگوں کا ہو گیا یہ ڈاکٹر نے دو ہزار اٹھرہ کے اندر بومبی ہائی کورٹ کے اندر یہ بتایا کہ جب خاجہ یونوس کو پولیس مار رہی تھی تو میں بازو کے اس میں ہی تھا اور میں سن رہا تھا یہ چار پولیس والے تھے جو الگ تھے جن کے اوپر کیس ریجسٹر کیا گیا تھا جو لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ خاجہ یونوس ہماری گاڑی میں سے نکل کے بھاگ گیا ہے کر کے یہ الگ تھے لیکن اسے ٹارچر کرنے والے چار پولیس والے الگ تھے جس کے اندر ایک ایسی پی رینگ کے اور یہ سب شاپ شوٹرز بتایا جاتے تھے ان لوگوں کا ان کو پدوی دی گئی تھی یہ سب شاپ شوٹرز ہے بومبائی کے کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیدال ہو تو یہ کسی کا بھی بڑے اچھے طریقے سے شوٹ تو کل والے آفیسرز ان کو یہ پدوی دی گئی تھی تو ان لوگوں نے یہ ڈاکٹر نے جب عدالت کے اندر یہ بتایا کہ اسے اس طرح سے مارا گیا تھا کہ اس کو خون کی وامیٹنگ ہو گئی تھی پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا اور میں پورا سن رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کر کے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ مر گیا ہے کر کے اس طرح کی باتیں بہت ساری سامنے آئی تھی جب یہ بات کوٹ کے اندر ہوئی تو اس وقت سپیشل پبلک پروسیکیوٹر تھے یعنی کی گورنمنٹ کی طرف سے جو لڑنے والے سب سپیشل پبلک پروسیکیوٹر ڈی یو میرچکر ان کا نام تھا ڈی یو میرچکر نے جب یہ ایویڈنس کو اور یہ جب ویٹنس کو سنا کہ ایسے یہ چار پولیس والے تھے انہوں نے عدالت کے اندر ایک اپلیکیشن موف کیا اور اپلیکیشن موف کر کے یہ کہا کہ یہ جو چار پولیس والے ہیں جن کو ایکیوز نہیں بنایا تو انہوں نے عدالت سے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے پولیس کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ یہ چار پولیس والوں کو بھی آپ ایکیوز بنائے اس کے ہتیاں کے اندر خاجہ یونس کی ہتیاں کے اندر دیکھئے گا کہ سرکار کسی کی بھی ہو لیکن کیسا کھیل کھیلا جاتا ہے کیونکہ مرنے والا تو ایک نوجوان لڑکا تھا اس کے لیے کون کتنی محنت کرنے والا ہے ہوا یہ کہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی اور شرسنہ کی سرکار تھی یہ دو ہزار آٹھ کی اٹھرہ کی میں بات کر رہا ہوں دو ہزار اٹھرہ کے اندر شرسنہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی جب میرچ کر جو سپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہے انہوں نے عدالت کے اندر یہ فائل کیا اپلیکیشن کی یہ پولیس والوں کو بھی آروپی بنایا جائے تو انہیں فورا ایک مہنے کے اندر اس پت سے ہٹا دیا گیا یعنی کہ جو سرکاری وکیل یہ کیس کی پیروی کر رہا تھا اور بہت اچھے دریخے سے کر رہا تھا اس سے کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے اس کیس میں آپ انٹریسٹ مت لیجے گا اب آپ جائیے گا کر کے انہیں اس کیس میں سے باہر نکال دیا گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ سپیشل پبلک پروسیکیوٹر جو تھا سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی جگہ مہاراشہ گورنمنٹ نے شیف سینہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ کی دوہزار اٹھرہ کے اندر انہوں نے ایک چیف پبلک پروسیکیوٹر سیشنز کوٹ جو ہے انہیں اپوائنٹ کر دیا یہ میرسکر صاحب کی جگہ کے اوپر ایک چیف پبلک پروسیکیوٹر کو جبکہ دوہزار چودہ کا خانون یہ کہتا ہے ہائی کوٹ کا آرڈر ہے کہ اگر کہیں پر بھی کسی کسٹوڈیل ڈیت اگر کسی کی ہوتی ہے تو اس کے لیے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے ہی کیس لڑنا چاہیے یہ میرا آرڈر نہیں ہے یہ کسی اور کا آرڈر نہیں ہے بلکہ اسی بومگ پروسیکیوٹر ہے کہ دوہزار چودہ کا یہ آرڈر ہے کہ جس کے اندر اگر کسٹوڈیل ڈیت کسی کو مار دیا جاتا ہے پولیس کے لوک اپ کے اندر یا پولیس کے ہاتھ سے کسی ہوتی ہو جاتی ہے تو سپیشل پبلک پروسیکیوٹر تو اس کو در کنار کیا گیا اب ہوا یہ کہ خاجہ یونوس کی ماں نے ہاں یہ بتانا میں بھول گیا کہ ان سترہ سالوں کے اندر اگر خاجہ یونوس کے لیے کوئی لڑ رہا تھا تو اس کے بزرگ ماں اس کے بزرگ ماں اور اس کے بزرگ باپ تھے مجھے آج بھی یاد ہے میں اس وقت پترکار تھا اور میں اس وقت یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے میں پربنی آیا تھا اور ان کے بزرگ باپ سے اور ماں سے جب ملا تھا تو مجھے آج بھی خاجہ یونوس کے باپ کے وہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھ جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تھا انہوں نے بہت دیر تک میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ان کی ماں کے آنسو آج بھی مجھے یاد ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کیوں پکڑے ہوئے ہیں تب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا بھی آپی کے جیسا ہے اس کے بھی موچھیں آپ کے جیسی ہے کر کے تب مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ خاجہ یونوس کا کیا رول ہے کیا نہیں ہے یہ تو ہم عدالت کا جو بھی فیصلہ آیا تھا مانتے ہیں لیکن اس ماں باپ کی تڑپ کو میں نے دیکھا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ خاجہ یونوس کے باپ نے مجھے ٹی وی کے اوپر ایک بات کہی تھی میرے کیمرے کے اوپر ایک کہا تھا کہ بیٹا اگر میرا بیٹا اگر ایک پرشنڈ بھی اگر آتنگ کے معاملے کے اندر یا دہشتگردی کے معاملے کے اندر اگر یہ رہے گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار مجھے اتنی اجازت دینا کہ میں اپنے بیٹے کو فانسی کے اوپر لٹکاؤں کر کے لیکن دونوں ماں باپ نے بلک بلک کر روتے ہوئے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہمارا بیٹا بے خصور ہے اسے زبردستی کے پھسایا جا رہا ہے کر کے اور اس وقت میں نے ان سے ایک پترکار کی حیثیت سے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا اگر آپ کا بیٹا دوشی ہے تو یقیناً اسے سزا ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو یقیناً میں آپ کی پوری مدد کروں گا ان سترہ سالوں کے اندر جب یہ دونوں ماں باپ اپنے بیٹے کے لئے انصاف کے لئے لڑتے رہے اسی دوران باپ کا دہانت ہو جاتا ہے خاجہ یونس کے باپ کا انتخال ہو جاتا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب یعنی کی سترہ سال ہو گیا ہے لیکن آج بھی ان کی ماں آسیا بیگم خاجہ یونس کی ماں جس کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ ستر پچھتر سال ہوں گی لیکن آج بھی وہ یہ کیس کو لڑ رہی ہے اس امید کے اوپر لڑ رہی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں انصاف ضرور ملے گا میرے بچوں کے خاتلوں کو میں سزا ضرور دلواوں گی کر کے اس امید سے وہ عدالت میں یہ کیس دائر کی ہے لیکن دیکھئے گا اس دیش کا خانون کیسا ہے کہ سترہ سال ہونے کے باوجود بھی ایک ماں اپنے بچے کو خانون نہیں دلا سک رہی ہے انصاف نہیں دلا سک رہی ہے بلکہ الٹا کیا اسے دیا گیا ہے تو سنیے آپ ابھی دو دن پہلے مہاراشتہ سرکار یہ فیصلہ لیتی ہے اور مہاراشتہ سرکار نہیں بیچ کا ایک لنک اس میں سے یہ توڑ گیا تھا کہ دو ہزار آٹھ کے اندر یہی جو انسپیکٹر ہے سچن وزے یہ اپنی نوکری سے استفاہ دے دیتے ہیں نوکری سے استفاہ دینے کے بعد یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت کی گورنمنٹ ان سی پی کانگریس کی گورنمنٹ ان کا ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کرتی ہے تو یہ جو صحاب ہے انسپیکٹر سچن وزے یہ ریزائن کرنے کے بعد دو ہزار یہ دو ہزار شفصینا کو جوئن کر لیتے ہیں یہ شفصینا میں جوئن کر لیتے ہیں اور ایسے وقت میں جوئن کرتے ہیں جب ادھو ٹھاکریہ صاحب وہاں پر ان کے پہلی ریلی ممبئی کی جب ہوتی ہے سچن وزے صاحب شفصینا جوئن کرتے ہیں دو ہزار آٹھ کے اندر دسیرہ ریلی شفصینا کی بہت دھن تھام سے بہت بڑی ریلی ممبئی کے اندر نکلی جاتی ہے وہاں بڑا جلوس ہوتا ہے سال بھر شفصینا کے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ دسیرہ ریلی کے اندر کیا ہوگا اور اس دسیرہ ریلی کے اندر سچن وزے شفصینا جوئن کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک بات تو تیہ ہے کہ ابھی جو سرکار بیٹھی ہے وہ شفصینا کی ہے مہاراج اس وقت گیا تھا اس وقت ان سی پی اور کانگریس کی سرکار تھی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا رول ضرور ہے اس سترہ سال پرانے کیس کے اندر اب ہوا یہ ہے کہ دو دن پہلے سرکار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جتنے بھی چار پولیس والے ہیں یہ چاروں پولیس والوں کو دوبارہ نوکری کے اوپر رکھا جائے اور یہ چاروں کے چاروں پولیس والے اب ممبئی پولیس کے اندر دوبارہ جوئن ہو گئے ہیں دو دن پہلے ہی انہیں اپنا پتر دے دیا گیا ہے یہ ڈیوٹی جوائن بھی کر لیے ہے اب آپ سوچئے گا کہ جن کے اوپر ہتیا کا ماملہ ہے جن کے اوپر انہی کے دپارٹمنٹ کی سی آئی ڈی ریپورٹ کہتی ہے کہ یہ لوگ مرڈر میں انوالو ہے کریمینل کانسپیریسی ہی ہے اور ان کے اوپر ایویڈنس کو نشت کرنے کا آروپ ہے وہی سرکار انہیں دوبارہ پولیس دپارٹمنٹ کے اندر شامل کر لیتی ہے آپ سوچئے گا کہ اس ماہ کے اوپر کیا بیٹ رہی ہوگی جو ماہ سترہ سالوں سے انتظار کر رہی تھی کہ میں اپنے بچے کے خاتلوں کو میں سزا دلواؤں گی اور انہیں یہ فیصلہ اب سوال یہی ہے کہ دو ہزار تین میں جب اس کی ہتیا ہوئی تھی اس وقت آرار پاٹیل صاحب تھے راشتروادی کانگریس کے اور اس بار جب یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو بھی راشتروادی کانگریس کے پاس ہی گرہ منترالے ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے آنیل دشمک صاحب ہے بہت اچھے آدمی ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب ہم یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ چاروں پولیس والوں کو ہم نوکری کے اوپر رکھ لیں گے کر کے میرا یہی سوال ہے کہ کیا دیش میں خانون اس طرح سے چلے گا ایک انسان کی پربھنی کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والا ایک سوفٹوئر انجینئر جس کے بہت سارے خواب تھے جس کے ماں باپ نے اتنی محنتوں کے ساتھ اس کو پڑھایا لکھایا تھا سترہ سال تک وہ ایک انصاف کی گوھار لگا رہے ہیں اس کی ماں نے عدالت کے اندر جب یہ فیصلہ جب یہ فیصلہ لیا سرکار نے کہ ہم سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو ہٹا کر چیف پبلک پروسیکیوٹر کو اپائن کر رہے ہیں تو اس نے ماں نے ہے تو پھر کورٹ کے اندر اپیل دالی کہ نہیں اس کو ہے تو سپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے ہی لڑنا چاہیے کر کے دوہزار اٹھرہ سے وہ ماملہ بومبے ہائی کورٹ کے اندر پرلمبت ہے یعنی کہ وہ پینڈنگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں نے جب سی آئی ڈی نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر چار لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے چودہ پولیس والے اس کے اندر شامل ہیں تو ایک اپیل سپریم کورٹ کے اندر بھی دائر کی گئی تھی کہ یہ چودہ کے چودہ کو آروپی بنایا جائے سپریم کورٹ میں بھی یہ میٹر پینڈنگ ہے آپ سوچئے گا کہ اس دیش کی نیائے پرانالی ہم بہت عزت کرتے ہیں اور آخر میں ہم کو یہی کہنا ہے کہ اگر اس نیائے پرانالی کے اوپر اگر وشواس لوگوں کا ختم ہو جائے گا اگر جوڈیشل سسٹم کے اوپر اگر لوگوں کا وشواس قتم ہو جائے گا تو لوگ آخر جائیں گے کہا ہماری جوڈیشیری کو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کو سوال اٹھانے پڑے گے میں ممبئی کے پولیس کمیشنر پرانبیر سنگھ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر آپ کا آرڈر ہے آپ نے ان کو یہ لیٹر دیا ہے میں آج سے صرف یہ ونتی کرنا چاہوں گا ایک لڑکے کے ہتھیاروں کا فیصلہ عدالت سے آنے دیجئے گا آپ جو وردی پہن کر جس پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں ممبئی پولیس کمیشنر کی بہت انچی پوسٹ ہے بہت انچی پوسٹ ہے بہت انچے عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ اس طرح کے فیصلے لیں گے تو یقین مانیے آپ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اس وردی کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک ایسا داغ لگا رہے ہیں جس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن پرمبیٹ سنگھ صاحب آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کیا آپ نے یہ جو فیصلہ لیا ہے کیا یہ صحیح فیصلہ ہے اگر آپ اس طرح کے اگر فیصلے لیں گے تو لوگ انصاف کے لیے جائیں گے کہاں آپ تو ممبئی پولیس کمیشنر کے سب سے بڑے سپریم باس ہے آپ کسی نہ کسی کو تو خوش کرنے کے لیے یا تو آپ نے اپنے گرہ منتری انیل دیشمک کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے مکہ منتری اتھا اٹھاکرے صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے بندے ہوئے نہیں ہے آپ کو اور رول بک یہی کہتا ہے جو صحیح ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا جب میں نے یہ کہا کہ میں آج آڑ بجے ایک علاق معاملے کے اندر سامنے آنے والا ہوں کہ آپ کیوں اس بارے میں کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی کرونا کے بارے میں کہو اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ کرونا اتنا ہی گنبیر وشہ ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ ہونی ہے اور ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس بارے میں بات کون کرے گا کیوں خاموش بیٹھے ہیں وہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے ووٹ تو چاہتی ہے کانگریس اور ان سی پی کے وہ لوگ جو اپنے آقاؤں کے پیچھے دو صرف ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے ایک چھوٹی سی پوسٹ کے لیے کیوں اپنے نیتاؤں سے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نے یہ جو فیصلہ لیا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے جس دن آپ سوال کرنا شروع کریں گے تو یقین مانو اس طرح کی گھٹناوں کے اوپر ہم روک لگا سکتے ہیں ورنہ خاجہ یونس کی باری کل تھی آنے والے کل کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی باری بھی آ جائے اگر آج آپ اس کے لیے خاموش ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل جب آپ کی باری آئے گی یا جب میری باری آئے گی تب بھی بہت سارے لوگوں کو خاموش رہنا پڑے گا یہ کہہ کے ہوئے کہ نہیں جب وہ ہوا تھا تو میں خاموش تھا آج میری باری آئی تو وہ بھی خاموش ہے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر انصاف ہے اگر خانون ہے تو وہ خانون دکھ کر بھی آنا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے اندر آج کیا ہو رہا ہے محض صرف آندولن کرنے کے لیے ایک پریگنٹ لڑکی کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے کوٹ اسے بیل نہیں دیتی ہے کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور یہی غلط بات میں آپ کے سامنے لانے کیلئے آج یہاں پر حاضر ہوا ہوں میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس کو جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کہی ہے اس کو راجنیتی کے چشمے سے مت دیکھئے گا ایک انسان جو آپ کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے جو آپ کا بھی بھائی ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ٹرول کیا جائے گا مجھے یہ بتایا جائے گا کہ نہیں آپ اس کو کیوں بول رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی ستہ ہے اس کو جوابداری بنتی ہے اور وہی ستہ کی جوابداری میں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں امید کرتا ہوں یہ کیس کے اوپر جل سے جل سے پچھلا آئے گا اور انصاف خاجہ یونوس کی ماں کو ضرور ملے گا وہ ماں جو اس انتظار میں پچھلے ستہ سترہ سال سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دیش کی نیائے پرانانی کے اوپر مجھے پورا وشواس ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے انصاف ضرور ملے گا روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگواز سمانچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر کور کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ممنونین